ہی ہائے دوستو میرا نام ہے تیجز کمبر اور آپ سندھ رہے ہو اسدتے وچن یہاں باتے ہوگی میری آپ کی یعنی ہماری اور لائف کی فلسفی کی یعنی زندگی کے اسدتے وچن کی آج کل پیار کے بہت چرچے ہو رہے ہیں سکول کالیج اور باقی جگہ پر بھی پیار کا نشا چٹ گیا ہے چلی آئیے جانتے اس اپیسوڈ میں پیار کے بارے میں پیار عشق اور محبت کے بارے میں سنتے ہیں ایک شورٹ سٹوری پیار عشق اور محبت کے بارے میں اور ہاں یہ اپیسوڈ سننے سے پہلے اسے فالو کریے لائک کریے شیئر کریے اور سب سے مہدو پورنا ریٹ کریے اس میں آپ کو کوئی خرچہ نہیں ہے پر یہ مجھے مدد کرے گا میرا پورکاٹ بڑھانے کے لئے چلی آئیے سنتے ہیں پیار عشق اور محبت رات کے آڑ بجے ایک گمنام گلی میں پورا اندیرہ چھایا تھا رات کے کیڑے رات پھونے کا سندے شاہ ان کے آوازوں سے سب کو دے رہے گلی کے راستوں کی عوستہ بھی خراب تھی راستوں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا ادھر ہی پاس میں پانی کے نل کے نیچے رکھے ہوئے برتنوں میں پانی گرنے کی آواز اس گلی کے شانتی کو بھنگ کر رہی جیسے جیسے گلی میں آگے جانے لگے ویسے ویسے کانوں پر ایک آواز آنے لگے تھڑا اور پاس جانے کے بعد وہ آواز سمجھ میں آئے وہ ایک لڑکی کے رونے کی آواز تھی وہ گھر گلی کے ایک کونے میں تھا اس گھر میں سبھی جگہ اندیرہ چھایا تھا اور پورا گھر کھالی تھا اسی اندیرے میں ایک ٹیبل کے بغل میں سے رونے کی آواز آ رہتی وہاں جمین پر بیٹھی ایک لڑکی نے گلاوی رنگ کے کپڑے پہنے تھے اپنا موں گھٹنوں میں لے کے رو رہی تھی اس کے بال اس کے گھٹنوں سے اتر کر جمین پر پہنچ رہے تھے اس کے ایک ہاتھ میں کاغش کی چھٹی تھی اور اس پر لکھا تھا I love you میں دل کو سمجھاتا رہا میں دل کو سمجھاتا رہا تیرا پیار ابھی باقی ہے تو دکھی نہ ہو تو دکھی نہ ہو تیری عشق کی امتحان ابھی باقی ہے امیت امیت ایک سیدہ سادہ پر اتنا ہی ہینڈسوم نوجوان لڑکا تھا اس کی عمر لگ بک پچی چھبیس سال کی تھی اور وہ فائنانس کمپنی میں جوب کر رہا تھا بیچلر ہونے کے کارن اس نے رہنے کے لیے چھوٹا سا بس ایک کمرے کا گھر کرائے پہ لے لیا تھا اسی گھر میں اپنا سب سامان رکھ کے وہی رہتا تھا اسی چھوٹے سے گھر کو ایک چھوٹی سی بالکنی تھی وہاں رکھے چھوٹے چھوٹے گلاب کے پودے بالکنی کی شوبہ بڑھا رہے تھے وہ ہر روز شام کو کام سے آنے کے بعد اسی بالکنی میں بیٹھ کے چائے کا مجھا لیتا تھا ہر روز صبح صبح کام پہ جاتا تھا اور جاتے جاتے اس کے گھر کے ٹھیک سامنے رہنے والی آنٹی سے اپنا ڈبا لے کے جاتا تھا سامنے والی آنٹی باہر کے میس والوں کے مقابلے تھوڑے کم پیسے میں ڈبا دیتی اور خانہ بھی کیا خانہ بھی گھر کا ہی بنا کر دیتی امیت ہر روز کام پر جانے کے وقت ان کے گھر کے سامنے جا کر بیل بجاتا تھا اور وہ آنٹی ڈبا لے کر آتی اور امیت کے ہاتھوں پر سوب دیتی امیت بھی شام کے ڈائم آتے آتے گھر کے سامنے جا کر بیل بجاتا تھا اور خالی ڈبا ان کو لوٹا تھا امیت اب اس گھر میں رہتے ہوئے تین چار مہنے لوٹ گئے تھے اور ڈبے کے کارن سے سامنے والے آنٹی سے اچھی خاصی پہچان بھی ہوئی تھا آج بھی ہر روچ کی طرح وہ صبح تیار ہو کے کام پر نکل رہا تھا اسے صبح اٹھنے میں آج دیر ہو گئی تھی اور تیار ہونے میں بھی بہت سارا وقت بیٹھ گیا تھا کام پر جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی جلدی باجی میں کیسے ویسے تیار ہو کے سامنے والے آنٹی کے گھر گیا اور اس نے بیل بجائی کچھ پل بیٹھ گئے پھر بھی اندر سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا امیت بار بار اپنی گھڑی کو دیکھ رہا تھا اس کے ہاو باو سے کسی کو بھی پتا چلتا کہ بہت جلدی میں ہے اس نے پھر سے ایک بار گھر کی بیل بجائی اور اس بار دیر ہونے کے کارن اس نے بہت جور سے بیل بجائی جیسے ہی بیل بجنی رک گئی ویسے ہی اندر سے دروازہ کی آواز آئی امیت اب تھوڑا ریلیکس ہو گیا اس نے من میں سوچ لیا تھا کہ جلدی سے ڈببہ لے لوں گا اور نکل جاؤں گا اس کے من میں چل رہے ویچاروں کو توڑتے ہوئے گھر کا دروازہ کھل گیا اور جل باج میں امیت نے اپنا ہاتھ آگے کر لیا ڈببے کا ترنت ویسے ہی گھر سے ڈببہ لے کے ایک لڑک یہ باہر آ گئی سنےہا گلے بالوں میں ٹاویل لگا کے کانوں میں دو جھمکے پہن کے سندر سوشل دکھنے والی سنےہا ہاتھ کا ڈببہ امیت کے پیروں کی طرف دیکھ کے اس نے امیت کی طرف کر لیا کچھ پل میں اس نے اپنی گردن اوپر اٹھائی اور ارمانو جیسے وقت رک گیا پوری دنیا شانت ہو گئی ہو اور دو موم کے پتلے اپنی جگس دھیر کڑے ہو ویسے وہ دونوں امیت اور سنےہا ایک دوجہ کے آخوں میں آخے ڈال کر شانت کڑے تھے کچھ ہی پل پہلے جو امیت جل باج میں تھا وہی ابھی اپنا ایک ہاتھ آگے کر کے جیسے کسی نے شاک دیا ہو ویسے وہ سنےہا کو دیکھتے ہی دنگ رہ گیا اندر سے ڈببہ لے کے آئے ہوئی سنےہا بھی امیت جیسے ہینڈسوم لڑکے کو دیکھ کے وہ بھی موم کی پتلی بن گئی اس کا بھی ہاتھ دبے کے ساتھ آگے آیا مانو کچھ پل کے لیے دنیا رک گئی ہو دونوں ایک دوسرے کو سب کچھ بھول کے دیکھ رہے تبھی اچانک سنےہا کے گھر سے کچھ گرنے کی آوازیں اس آواز سے دونوں ہوش میں آگئے سنےہا نے شرماتے ہوئے ڈببہ امیت کے ہاتھ میں رکھ دیا اور ہستے ہوئے اندر چلی گئی آج آنٹی گھر میں نہیں تھی باہر گئی تھی امیت کو بھی اب وقت کی فکر نہیں تھی اس نے جیسے ہی ڈببہ لیا ویسے وہ اپنے کام پر شل گیا آج اس کا دین کام پر نہیں اس کے دل اور دماغ میں بس ایک ہی ویچار آ رہا سنےہا ویچار کرتے ہوئے بیچ میں ہستا تھا یا کبھی اکیلے میں اکیلے اکیلے گنگنا تھا شام کو آتے ٹائم اس نے وہ ڈببہ دینے کے لیے آنٹی کے گھر کی بیل بجے اور اسی اتصاہ سے انتظار کرتا رہا آج وہ اس لڑکی کے خیالات میں اتنا ڈوبہ تھا کہ اسے پتا ہی نہیں چلا کہ آنٹی کے گھر کو تالہ لگا تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر کو تالہ لگا ہے تو وہ مرجائے ہوئے من سے وہ ڈببہ گھر کے سامنے رکھ کے چلا گیا آج آنٹی گھر میں نہیں تھی تو سنےہا بھی باجار سے سامن لانے کے لیے باہر گئی اس نے بھی کوشش کی تھی کہ ہمیں جس وقت آتا ہے اس وقت تک وہ گھر میں پہت سکے پر باجار میں سامن لیتے لیتے دیر ہو گئی وہ صرف دو منٹ تھی کیونکہ جب آمیت ڈببہ رکھ کے اس کے گھر جا رہا تھا تو اسے دور سے سنےہا نے دیکھ لیا تھا جیسے آمیت کا مود آف ہو گیا ویسے ہی سنےہا کا بھی من مرجائے ہوئے گلاب جیسا بن گیا کیونکہ آمیت اور سنےہا نے جب سے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تھا تب ہی وہ ایک دوسرے کو پسند آگئے تھے اسی شام مود آف ہوا اور امیت اپنا چائے کا کپ لے کے بالکنی میں آیا تب ہی اس کی بھر بھرتی آنکھیں آنٹی کے گھر کے بالکنی کے طرف گئی اس نے تھوڑی آنکھیں بارک کر کے دیکھا تو بالکنی میں سنےہا بھی اپنے ہاتھ میں چائے کا کپ لے کے دوپتے ہوئے سورج کے ساتھ کھڑی تھی مانو جیسے وہ امیت کا ہی انتیجار کر رہی ہو یہ دیکھ کے امیت بہت خوش ہو گیا اور اپنے چائے کا ایک سپ لے لیا اب اس کے آنکھیں بھی کبھی سنےہا کے طرف جاتی تھی تو کبھی آس پاس کے لوگوں کی طرف سنےہا بھی اپنی آنکھوں سے چوری چھپ کے امیت کو دیکھ رہی تھی کچھ دیر یہ سلسلہ قائم دا اور اب دونوں کے آنکھوں کی بھیٹ ہو گئی دونوں ہی ایک دوسرے کو آنکھیں بھر کے دیکھ رہے تھے دونوں کو بھی باقی کے دنیا کا خیال نہیں تھا بس دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے سمائل کر رہے تھے وہ دن امیت اور سنےہا کا خاص دن تھا اب دونوں کا یہ روٹین روچ کا ہو گیا آنٹی گھر میں ہوتے ہوئے بھی سنےہا ہر روچ صبح ڈببا دینے بیل بچتے ہی باہر آتے شام کو ڈببا لینے کے بہانے امیت آنے سے پہلے ہی باہر انتظار کر شام کو چائے کے بہانے بالکنی میں کھڑے ہو کے آخوں کی ملاوٹ کرتے تھے کچھ دن ایسے ہی بید ہوئے ہیں ان کی ایسی ملاقات ہر روچ ہوتی رہے ہیں اب دونوں کسی کو پتا نہ چلے ایسے اشاروں سے بالکنی میں آ کر باتیں کرتے تھے ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے تھے ہسی مجا کرتے تھے مو سے ایک شبد نکالے بینا ان کی دوستی بڑھتی چلی گئی اب ہاتھ واروں سے ہی دونوں ایک دوسرے کی پرسنل لائف شیئر کر رہے ہیں کچھ دن بعد جب یہ دوستی کچھ گہرائیوں کو چھونے لگی تو انہیں اب پیار کا احساس ہونے لگا سنہا کو اندر سے پتا تھا کہ وہ اب امیت سے پیار کرنے لگ پر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ امیت کے اندر بھی وہی فیلنگ ہے یا وہ صرف ایک دوست مانتا ہے کچھ اسی پرکار کا کنکیوزن امیت کا بھی تھا وہ جانتا تھا کہ وہ بھی سنہا سے پیار کرتا ہے پر اسے یہ کیسے بتائیں اگر بتایا اور اس کے من میں یہ فیلنگ نہیں ہے تو اگر اس نے دوستی ہی توڑی تو 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 وہ ہر سبح شام ڈببہ دینے اور لینے سمائل کے ساتھ امیت کو ڈببہ دے دیا پر سنہا کو سمجھ آیا کہ امیت آج بیچین ہر روش کی طرح سمائل اس کے چہرے پر نہیں اس کے آخوں میں چمک نہیں وہ کچھ بولنا چاہتا ہے پر اس کا موں اسی کے بالکنی میں رکھے گلاب کے پودوں پر پانی نہ ملنے کے قابل مرجائے ہوئے گلاب جیسا لگ رہا تھا اس کو ایسے دیکھ کر سنہا بھی بیچین ہو گئے کچھ دیر اس کے آخوں میں دیکھنے لگی جب امیت کے جانے کا ٹائم آ گیا تب اس نے امیت کے آخوں میں آسو کی بوندے دیکھی امیت سنہا کو اپنے آخوں کا پانی نہ دکھاتے ہوئے چلا گیا آج پورا دن سنہا امیت کا ویچار کر رہی تھی وہ بھی دن بھر بیچین شام کے وقت جب امیت کا آنے کا ٹائم ہو گیا تو وہ گھر کے باہر اس کا انتظار کرنے لگی بہت دیر انتظار کرنے کے بعد بھی امیت نہیں آیا سنہا بھی بیچین ہو کے اندر شلی گئی وہ اب چائے کا کپ لے کے بالکنی میں کھڑی ہو گئی وہاں بھی امیت کا انتظار کرتے کرتے چائے تھنڈی ہو گئی اگلی وہ امیت کے گھر پہنچ گئی اس نے دیکھا کہ وہ گھر بند ہے اور صرف گھر کو کنڈی لگی ہے ٹالہ نہیں اس نے ہمت جھٹا کہ وہ گھر کھولا تو وہ شوک رہ گئی اس گھر میں اندھیرہ تھا اور پورا گھر کھالی تھا اس کی نظر سامنے ٹیبل پہ رکھے ہوئی ڈببے کی طرف چلی گئی اس نے ایک ہی جھٹکے میں پہچان لیا کہ وہ امیت ہر روج لے کے جاتا تھا وہ ہی ڈببہ ہے اس نے ڈببے کو کھول دیا اور اس میں سے ایک چٹی ملی سنہا نے جلدی سے اسے کھولا اور کھڑکی میں سے آنے والے روشنی کے مدد سے وہ پڑھنے لگ امیت کی شادی تیہ ہو گئی تھی اس کے گھر والوں نے جبردستی اس کی شادی تیہ کی تھی امیت بہت دنوں سے سنہا کو چاہتا تھا بلکہ وہ پیار بھی کرنے لگا پر اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیسے سنہا کو بتائے اسے ڈر تھا کہ وہ سنہا کو کھو بیٹھے اس کے دوستی کو کھو بیٹھے پر ایک دن اس نے من میں ٹھان لی تھی کہ وہ سنہا کو بتائے گا اس کی من کی بات پر گھر سے اس کے لیے چھتھی آئی تھی اس میں لکھا تھا کہ امیت تیری شادی تیہ ہو گئی اس لیے مو مر جاتے ہوئے اس نے سنہا کو پھر کبھی نہ مو دکھانے کی من میں ٹھان اب سنہا کے آنکھوں سے آسو آ رہے ہے وہ اچانک نیچے بیٹھ گئی اور جور جور سے رونے لگ کیونکہ اس میں اس چٹی میں آخر میں لکھا تھا آئی لیو سنہا تھوڑی دیر رونے کے بعد وہ اٹھ کر امیت کے بالکنی میں چلی گئی ایک بار اس نے ان گلاب کے پودوں پر اپنی نظر فک وہ بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے مٹی میں کھڑے تھے اب سنہا اپنے آسو بھرے آخوں سے اپنے گھر کے بالکنی کے طرف دیکھتی رہی اکیلے میں روکتی رہی وہ دونوں نے کبھی بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کی کیسے کرتے وہ دونوں بھی جنم سے گونگے تھے پیار پیار ایک ایسا احساس ہے جو سبھی کے دل میں بسا ہوتا ہے اسے کوئی پیار کوئی عشق کوئی محبت یا پھر کوئی اور نام سے جانتا ہے پر سب کے من میں وہ ہمیشہ کے لئے ہوتا ہے پیار ہر ایک کے جیوان کا مہت و پور نہ حصہ ہے یہ پیار لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے ایک دوسرے کو قریب لاتا ہے یہ محبت سبھی پرکار کے بھاؤنک روگوں کا علاج ہے یہ عشق کوئی بھی بھی باؤ نہ کرتے ہوئے منشہ کو منشہ بناتا ہے اسے کسی ٹیک کی ضرورت نہیں ہوتی اسے کسی لیمٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اسے کسی ملیانکن کی ضرورت نہیں ہوتی پیار ایک احساس ہے ایک بھاونہ ہے ایک وشواص ہے سمجھو پیار ایک جیون ہی تو ہے پیار کیسے بھی ہو سکتا ہے پیار کی کوئی چوئس نہیں ہوتی کسی کو بھی کس سے بھی پیار ہو جاتا ہے کوئی باتے کرتے ہوئے پیار کرتا ہے کوئی سوشل میڈیا پر چیڈنگ کرتے ہوئے یا پھر کالنگ کرتے ہوئے پیار کرتا ہے کوئی ایک ساتھ رہ کے پیار کرتا ہے تو شاید اسی لیے مانو کی جیوان کا سب سے بڑا یوگ پریم یوگ ہوتا ہے ایسے بھگوان سری کرشنا نے کہا تھا پیار سے دنیا جیت سکتے کتنا بھی کرو کم نہیں ہوتا یہ عشق کبھی آپ نے نفرت کر کے دیکھا ہے کتنے دیر تک ہوتی ہے یہ نفرت کچھ دیر کچھ مہینے سال یا پھر وہ ایک ہی بھاؤ اوپر آ جائے تو سارے بھاؤ اپنے آپ میڑ جاتے جیسے لاخو ندیا اپنے الگ الگ بھاؤ سے الگ 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 سے بہتی ہے اور جیسے ہی ساغر نجدک آ جائے تو اپنے آپ اس میں مل جاتی ہے پیار ہمارے منشعہ کے جیون کا اتنا مہد کو پورن بھاؤ اور اتنا شکتیشالی بھاؤ ہے پر افسوس ہمیں اس پر دھیان دینا سکھایا نہیں جاتا ہے سکول اور کالج میں صرف ریس کے گھوڑے بنانا سکھاتے ہیں پر اتنا منشعہ کیسے بنے وہ نہیں اور اتنا منشعہ صرف پیار سے بن سکتا ہے شاید اسی لیے نو جوانوں کے گرم رکھتوں میں پیار کا ارث غلط لکھا ہے کوئی ویکتی صرف ہمیں مل جانا اسی کو پیار کہتے ہے یا پھر اس سے شادی ہو اسی کو پیار کہتے ہے اگر وہ ویکتی کسی دوسرے کی ہو گئی تو ان کی جان لینے اور اپنی جان دینے میں پیچھے نہیں ہٹتے رہے یہ یوگ کیا صرف ایک ویکتی کو پانا ہی پیار ہوتا ہے نہیں بلکہ اس سے دور ہو کے بھی اس سے اتنا ہی پیار کرنا عشق ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی اسے محسوس کرنا پیار ہوتا ہے شاید پیار کی ڈیفنیشن ہر ایک کے لیے الگ پر پیار نام کی یہ فیلنگ سب کے لیے ایک ہی ہے سو keep loving and spread پیار تو آج کا یہ اپیسوڈ کیسے لگا مجھے جرور بتائیں اور اسے rate کریے follow کریے اور share بھی کریے اپنے پیارے لوگوں کے ساتھ یہ اپیسوڈ اسی بات کے ساتھ ملتے ہم اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے good bye